اللہ ہوں 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 اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعالی وصحبی اجمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوہ تعالی فعلقی السحرط ساجدین سو جادو گر سجدہ میں گر گئے ہم کہاں کہ ہم تو ایمان لے آئے حارون اور موسیٰ کے پروردگار پر فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے اس پر کہ عمل اختیاری توفیق پر موقوف ہے بڑی نازک بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ انسان کو اختیار تو ہے وَهَدَيْنَا هُسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا قَفُورًا لیکن یہ بھی توفیقِ الٰہی پر موقوف ہے اللہ توفیق دے تو صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے اور توفیقِ الٰہی موقوف ہے بندے کے قلبی تأثیرات پر دل کی گہرائی سے کیا چاہتا ہے اگر وہ رضاِ باری کا طالب ہے تو اسے نیکی کی توفیق عطا ہو جاتی ہے اور اگر رضاِ باری مطلوب نہیں تو بھلائی کی توفیق نہیں ہوتی قالوا لن نو سرکت ان لوگوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم تم کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے بمقابلہ ان دلائل کے جو ہم کو ملے ہیں تو فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استعداد کا کامل ہونا مبتدیک و منتحی کے عام پر پہنچا دیتا ہے یہ جواب ان کے منتحی ہونے پر دلالت کرتا ہے یعنی فراؤن سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے جو دلائل اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں تیری شان و شوقت اور حکومت و سلطنت اور تیرے روب و دب دبے کہ ہم کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں لیتے تو جو صدا دینا چاہتا ہے دے اس کی کوئی حیثیت نہیں تو فرماتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استعداد کامل ہو تو مبتدی کو بھی منتحی کے منازل پر آنے واحد میں پہنچا دیتی ہے ورنہ تو مبتدی کو عمر چاہیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اور مجاہدہ عمر بھرکا چاہیے لیکن اگر استعداد سے مراد ہے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے جو قیفیت ہوتی ہے اگر وہ کامل ہو ہر طرح سے کٹ کر صرف رضائے الہی مطلوب ہو جائے تو منازل تیہ کرنے میں دیر نہیں لگتی قولوہ تعالیٰ فعلقی السحرات سجدہ سو جادوگر سجدہ میں گر گئے اس میں تنبیح سامے کی حق تعالیٰ کے التاف پر کہ جس بندہ کو چاہے غائطِ کفر و اناد سے نہائیت ایمان تک پہنچا گئے فرماتے ہیں اس میں اللہ کے کرم کی بات ہے کہ جب چاہے تو ایک انتہا سے دوسری انتہا پر پہنچا دے یعنی وہ کفر کی انتہا پر تھے ان کی امیدیں فرم سے وابستہ تھی جب وہ میدان میں اترے تو انہوں نے فرم سے کہا اِنَّا لَنَا لَعَجْرًا اِنْ قُنَّا نَخْنَا الْغَالِبِينَ اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لئے انعام و اکرام ہو گا تو ان کی توقعات فرم سے وابستہ تھی لیکن جب انہوں نے موجزہ موسوی دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے اصاق و ایدہا بن کے سب کو باطل کرتے دیکھا تو وہ اتنے بدلے اتنے بدلے کہ ساری امیدیں فرم سے کٹ کر اللہ سے وابستہ ہو گئیں اس نے بڑا روب ڈالا میں تمہارے لوقتِ انعیدییکم و ارجو لکم من خلاف میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پوں کاٹ دوں گا وَاُسَلِّ بَنَّكُمْ بِجُزُونَ نَقْلِ ہم نے اللہ کا جمال فالیہ ہے اور اگر تو ہمیں قتل کر دے گا تو ہم شہید ہو جائیں گے اللہ کا قربہ میں نصیب ہو جائے گا تو صبح کے سورج نے انہیں فیرون کا جادوگر دیکھا لیکن ڈھلتے اور ڈوبتے سورج نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے شہداء کے روپ میں دیکھا تو فرما یہ اللہ کے کرم کی ایک جھلک ہے کہ جب وہ چاہے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے صبح صرف کافر نہیں تھے بلکہ بہت ہی اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے اور فیرون جیسے ظالم سے امید وابستہ کی ہوئے تھے لیکن شام کو سب کچھ تج کرو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ نے دیکھا یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو آپ کو میرے پاس چلے آنے سے کس نے روکا اس میں مفارکت ہے اشرار کی جب ان کی اصلاح سے مایوس ہی ہو جائے حارون علیہ السلام کی مفارکت نہ کرنا سبب بے اتحاد کے جیسے انہوں نے اللہ خشید میں خود بیان فرمایا انہی خشیدوں میں خود بیان فرمایا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ گو سالہ پوجھنے لگے تھے اور بدھ کو سجدہ کرنے لگے تو آپ انہیں چھوڑ دیتے میرے پاس چلے آتے تو فرماتے ہیں اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب اصلاح کی امید نہ رہے تو بدکاروں سے الگ ہو جانا چاہیے انہیں چھوڑ دینا چاہیے لیکن حارون علیہ السلام نے کیوں نہ چھوڑا تو اس میں انہوں نے اجتہاد کی وجہ سے نہ چھوڑا کہ کچھ ایسے بھی تھے جو سجدہ نہیں کرتے تھے تو ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو ایسا نہ ہو کہ جو بچ گئے ہیں یہ بھی گمراہ ہو جائے تو وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا لیکن اصول یہ ہے کہ جہاں اصلاح کی امید نہ ہو وہاں سے چلا جائے ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کوئی دن خالی جاتا ہو ورنہ میرے پاس بھی یا ای میل یا ڈاک یا بندہ خدا آ جاتا ہے یہ دعا کریں میرا فلاں ملک کا ویزہ لگ جائے سارے کافر ملک ہیں اور ہر جگہ خنزیر کھایا جاتا ہے حرام کھایا جاتا ہے سعودی نظام تو خیر یہاں بھی ہے لیکن وہاں بھی ہے اور یہاں کا سعودی نظام پھر ایسا ہے کہ اللہ جسے توفیق دے بچنا چاہے سعود نہ لے بچ سکتا ہے وہاں تو بچنا بھی محال ہے کہ معیشت کچھ ایسی الٹی ہو گئی ہے کہ بندہ بچ ہی نہیں سکتا ہر چیز ادھار پہ خریدنی پڑتی ہے پھر اس پہ سعود چلتا رہتا ہے کس نے چلتی رہتی ہے اور خنزیر اس قدر استعمال ہوتا ہے کہ فروٹ اور سبزیوں پر بھی اس کی چربی مل کے چمکا کے رکھ لیتے ہیں ان کو چمکانے کے لیے مل دیتے ہیں ٹوٹ پیسٹ میں ڈال دیتے ہیں بسکٹوں میں کک میں کھانے میں ہر چیز میں انہوں نے استعمال کیا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہے وہاں لیکن اس کے باوجود ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اس کی شریح حیثیت یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ اتنا مضبوط اتنا کامل ہو کہ جو کفر کے ماحول میں جائے تو وہاں کسی کی اصلاح کی امید اور اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہو اسے ضرور جانا چاہے اور جسے یہ خطرہ ہو کہ وہاں جا کر خود بھی گمراہ ہو جاؤں گا اسے وہاں نہیں جانا چاہیے اگر وہاں رہتا بھی ہے اور یہ خطرہ ہے کہ یہاں رہ کر اپنے آپ کو نہ بچا سکوں گا تو وہاں سے حجرت کر جائے وہاں چلا جائے جہاں دین محفوظ ہو لیکن یہ سب باتیں تب ہوتی ہیں جب آخرت مطلوب ہو مقصدی دنیا بن جائے تو پھر ان باتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے تو آج کل مخلوق کا مقصد حصول ذر اور حصول دنیا رہ گیا ہے اللہ ماشاءاللہ بڑی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے آخرت کی فکر عطا فرمائی ہے اور دنیا میں تھوڑے پہ گزارہ کر کے راضی ہیں بجائے اس کے کہ آخرت ضائع کر کے زیادہ دولت آسل کریں اس نے کہا مجھ کو ایسی چیز نظر آئی جو اوروں کو نظر نہ آئی پھر میں نے اس فرستادہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی ایک مٹھی اٹھا لی تھی سو میں نے وہ مٹھی ڈال دی اس میں نفی ہے اعترار کی کشف و تصرف پر کہ وہ دونوں اہل حق کے ساتھ خاص نہیں سامری ایک جادو گرد تھا بنی اسرائیل میں سے تھا جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عجرت کی تو وہ بھی ساتھ تھا تو یہ چونکہ سارے کبتی جو تھے فراؤن کی قوم جو تھی ان سے خدمت لیتے تھے گھروں میں یہی رہتے تھے مال دولت انہی کے ہاتھوں میں ہوتا تھا سنبھالنا انہی کا کام تھا تو یہ جب راتوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو جو دولت سونا چاندی اٹھا سکتے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے کبتیوں کا مال میں فراؤن اور اس کی قوم تو ور کے دریاں ہوگی سمندر میں ڈوب گئے اور یہ جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام کو تور پر جانے کا حکم ہوا تو پیچھے رہ گئے تو اس سامری نے ان سے کہا کہ بھئی وہ سونا چاندی لاؤ موسیٰ علیہ السلام تو گئے پتنی کہاں گئے کیا ہوا تو میں تمہیں تمہارا خدا ملا دیتا تمہارا معبود میں تمہیں یہاں ملا دیتا تو اس نے وہ سارا سونا چاندی پر گلا کر کسی گڑے میں اُلٹ کر اسے ایک بچھڑے کا روپ دے دیا اور وہ بے معنی سی آواز دیتا تھا یہ آواز اس میں کیسے پیدا ہو گئی موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے سخت ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا تو قصور نہیں اس نے سامری نے ہمیں کہا تھا کہ یہ جو مال و زر فرونیوں کا اٹھائے پھرتے تم جنگل میں سونے چاندی کو کیا کروگے مجھے دو تو میں تمہیں تمہارا معبود بنا دیتا ہوں تو اس نے یہ بنا دیا تو سامری سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا مفسرین اکرام یہ تفصیل لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر بڑا گہرا تھا تو وہ پھٹ گیا رستے بن گئے اور پانی پہاڑوں کی طرح قرآن کریم میں بھی آتا ہے قد تو دل عظیم بڑے بڑے پہاڑ پانی کے الگ الگ کھڑے ہو گئے اور پانی اس طرح سمٹا کہ درمیان میں کیچڑ بھی نہ رہا کیچڑ بھی تو پانی کی بیٹی سے ہوتا ہے سارا پانی ایک طرف ہو گئے زمین خشک ہو گئی بنی اسرائیل اس میں سے نکل گئے فیرون متردد تھا فیرون جب کنارے پہ پہنچا تو وہ اس نے کہا اس میں گھسنا تو خطرے سے خالی نہیں موسیٰ علیہ السلام تو اس طرح کے کام کر لیتے ہیں تو ہمارا اس میں جانا مناسب نہیں ہے بے شمار موجزات پہلے بھی دیکھ چکا تھا لیکن قدرت کو اس کا انجام منظور تھا تو اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا فیرون تو گھوڑے پہ سوار تھا تو وہ ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور اس کے گھوڑے کے سامنے سے نکل کر پانی میں چلے گئے تو وہ گھوڑا فیرون سے زبردست تھی اس گھوڑی کے پیچھے پانی میں گس گیا فیرون کے پیچھے پورا لشکر گس گیا تو دنیا عالم اسباب ہے اللہ کریم خود سبب پیدا فرما دیتے ہیں جو کام انجام دینا چاہئے ہمیں سمجھ آئے جانا ہے تو اور کسی کو تصمینا ہے سامری نے یہ دیکھا کہ جہاں گھوڑے کا پون لگتا ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے باقی زمین پہ کوئی سبزہ نہیں ریتلی زمین ہے لیکن یہ سوار کیسا ہے کہ اس کے گھوڑے کا پون جہاں لگتا ہے تو وہ پون اٹھاتا ہے تو وہ جگہ سر سبز ہوتی ہے تو اس نے بتایا جی میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی مٹھی کی اٹھا لی تھی تو یہ بچڑا بنایا تو اس میں میں نے وہ مٹھی ڈال دی تو اس میں ایک طرح کی حیات پیدا ہو گئی کہ اس سے آواز نکلتی ہے تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہوں نے بے وقوف انہوں نے یہ نہ سوچا کہ وہ ایک طرح کی آواز تو نکالتا ہے لیکن ان کی بات نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ انہیں جواب دیتا ہے تو معبود کس بات کا وہ آپ کی بات بھی نہیں سن سکتا آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتا بات سمجھاں بھی نہیں سکتا تو تم خالی آواز نکالنے پر اس پہ فضا ہو گئے تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ کشف و تصرف صرف اہل حق کے ساتھ خاص نہیں بے دین کو بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں حضرت نے مجمل چھوڑ دیا ہے تشریح نہیں فرمائی جو کشف اہل حق کو ہوتا ہے وہ کشف الہیات ہے کشف الہیات سے مراد ہوتی ہے فرشتوں کا دیکھنا آخرت کا دیکھنا برزخ کا دیکھنا ارواح کا دیکھنا منازل قرب اور کیفیات کا دیکھنا یعنی بالائے آسمان مادی چیزوں سے آگے بڑھ کر روحانی اور کیفی چیزوں کو دیکھنا یہ کشف صرف اہل حق کو ہوتا ہے اہل باطل کے لیے ممکن نہیں لا تفتخ لهم ابواب السما کافر کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتی کافر اور بے دین جو مجاہدہ کرتے ہیں یہ ہندو یوگی بڑا بڑا مجاہدہ کرتے تھے چالیس چالیس دن ایک کوٹری میں بند رہتے ہیں اور چالیس دانیں سوگی کے لے جاتے ہیں ایک ایک دانہ چوبیس گھنٹوں میں کھا کر تو چالیس چالیس دن چلے لگاتے ہیں تو بھوک پیاس سے ایک تو دل سے چربی اتر جاتی ہے اس بھوک سے دوسرا حواس میں یکسوی آ جاتی ہے تو اس سے جو کشف مادی طور پر ممکن ہے وہ انہیں ہوتا ہے یعنی یہاں سے بیٹھ کر دور کی چیز دیکھ لیں گے سو بلدور کیا ہو رہا ہے یا کوئی کل آنے والے واقع کی پیشگوئی کر دیں گے دو چار سچ ہو جائیں گے دو چار جھوٹ ہو جائیں گے کہیں غلطی لگ جائے گی کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ ایک شیطان سے مناسبت ہو جاتی ہے کچھ باتیں شیاطین انہیں بتا جاتے ہیں کچھ سچی ہوتی ہیں کچھ جھوٹی تو بیگ دین یا کافر کو جو کشف ہوتا ہے وہ مادی چیزوں تک مادود ہے اہل حق کو جو ہوتا ہے اسے کشف الہیات کہتے ہیں وہ کافر کے لیے ممکن نہیں قولہ تعالیٰ وقل رب زدنی علماء اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے اس میں ترقی فی السلوک کی دلیل ہے طلب ہے ترقی فی السلوک کے فرمایا رب زدنی علماء اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے اسے مراد یہ ہے کہ سلوک میں ترقی کی طلب جو ہے محمود ہے اچھی بات ہے کسی ایک جگہ پہ کنات نہیں کرنی چاہیے بلکہ میں نہ تو مجاہدہ جاری رکھنا چاہیے اور مزید ترقی کی طلب رہنی چاہیے چونکہ یہ راہ ایسی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ختم نہیں ہوتی قولہ تعالی ولم نجد له ازما ہم نے انہیں پخت گینے پہ اس میں دلالت ہے کہ زوف طبی کمال کے منافی نہیں آدم علیہ السلام نے جب وہ ممنوع شجر سے پھل کھا لیا تو اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں ولم نجد له ازما ہم نے آدم کا ایسا ارادہ نہیں پایا کہ نافرمانی کا ارادہ بس وہ شیطان نے قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی تو ان کے پاس یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے آدمی اپنے مزاج پہ جاتا ہے اکثر اہلاللہ کو لوگ جھوٹ بول کر دھوکہ دے جاتے ہیں بلکہ محدثین نے صوفیاء کی حدیثیں لینے سے منع کر لیا کہ صوفیاء سے حدیث نہ لیا کر تو کہا گیا کہ یہ تو سب سے نیک لوگ ہیں اور کھرے اور سچے لوگ ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو ان سے حدیث کیوں نہ لی جائے تو انہوں نے کہا یہ خود جھوٹ نہیں بولتے لیکن ان سے جو بھوٹ جھوٹ بول جائے یہ اتنے بولے بالے ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں سچی کیا رہا ہے آخر مسلمان ہے نبی کریم کے نام سے بات کر رہا ہے تو جھوٹ کیوں بولے گا یہ وہ بات آگے نکل کر دیتے ہیں ان سے حدیث نہ لی جائے یہ ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آدم کا ارادہ نہیں تھا آدم علیہ السلام کا نافرمانی کرنے کا غیر ارادی طور پر فطری جو انسانی کمزوری ہے یعنی اس پہ اعتبار کر لیا اس کی بات پہ تو یہ ایک فطری کمزوری تھی تو فرماتے ہیں جو فطری کمزوریاں ہیں یہ کمال کے منافی نہیں ہیں یہ کاملین سے بھی ہو سکتی ہیں زوف طبی اور کمال میں منافیات نہیں یعنی فطری کمزوری اور کسی کے کمال میں کسی کے کامل ہونے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کامل سے بھی یہ کمزوری ہو سکتی ہے حضرت عحمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک واقعہ دیلی کا کوئی بزرگ تھے تو انہیں فضرتان ایک وہم ہو گیا تھا کہ ان کے پاس کچھ اشرفیوں تھیں انہیں لیے لیے پھرتے تھے چھپائے رکھتے تھے ایک اس میں مٹی کے بلتن میں ڈالی ہوئی ہیں اور اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہیں تو ان کے پاس شاگرد اور طالب علم بھی ہوتے تھے تو یہ طالب علموں کا جو طولہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا ان کا بھی مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے تو انہوں نے کہا حضرت کے پاس اشرفیوں کی اتنی بڑی مٹکی سی بھری ہوئی ہے کچھ تو لینی چاہیے کھانے پینے کے لیے حضرت دیں گے نہیں وہ تو کسی پر اعتبار ہی نہیں کرتے انہوں نے کہا اچھا کوئی طریقہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت وہ اشرفیوں تو کب کیا آپ نے اس مٹکے کے موہ پہ کپڑا بھی دے رکھا ہے اوپر سے موہ باندھ بھی رکھا ہے پھر اسے چھپا بھی رکھا ہے تو ان کو تو زند لگ جائے گا ختم ہو جائیں گی وہ خراب ہو جائیں گی پڑی پڑی تو وہ بڑے پریشان ہوگی انہوں نے کہا میں نے بیک ایک کر کے جمع کی تھی تو یہ خراب ہو جائیں گی تو پھر کیا کریں حضرت انہیں دوب میں سکھائیں دوب شوب لگوا کر خوش کر کے پھر اندر رکھیں حضرت جی نے بار ایک چادر بچھائی یا کو جانماز بچھائی اس پر وہ مٹکی ولٹ دی اور انہیں پھیلا دیا لیکن ڈنڈا لے کر ساس بیٹھ گئے چوکی داری کے لئے انہوں نے کہا آئے بابا جی تو پھر مات دے گئے ہمیں تو اٹھانے تو نہیں دیں گے تو ڈنڈکا لے کر بیٹھ گئے کوئی اور تدبیر سوچو تو انہوں نے کہا حضرت بڑی عجیب الٹی سی خبر آئی ہے یہ کیا خبر ہے وہ جو دریا کا پل ہے اس طرف شہر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پل کو کھیڑو اور اٹھا کر شہر کے اوپر سے گزار کر شہر کے دوسرے طرف لگا لوں تو ایسا نہ وہ اوپر سے کوئی نیٹ گرے اور آپ کا سر پھاڑ دے تو آپ باہر نہ بیٹھیں اندر بیٹھیں تو نے کہا بادشاہ بڑا علو کا بٹھا ہے ایسا بے وکوف ہے پل کو اکھاڑ کر لگانے کی کیا ضرورت ہے وہیں ٹھیک ہے اور اکھاڑ کر لے جانا ہے شہر کے باہر باہر سے لے جاؤ تو پھر شہر کے اوپر سے کیو دارے گا تو انہوں نے کہا بادشاہ ہے اس کے مزاج میں اس نے حکم دے دیا تو وہ ڈنڈکا بچوں کو پگڑا کر ڈنڈا تو خود اندر تشریف لے گئے کہ یار پھر کوئی نیٹ گر کے سر انہوں نے دس بیس ہتھیانی درمیان میں سے شام کو باقی مٹکہ بھر کے دے دیا اب بابا جی بھی پکے تھے بابا جی نے جب وہ ٹٹولا ٹٹھا انہوں نے کہا اس میں کچھ کم ہے پہلے اس سطح تک آتی تھی اب یہ نیچے ہو گئی ہے انہوں نے مطالبینوں نے کہا حضرت یہ سی لئے تو دوب میں ڈالی تھی تو سوک کر سکڑ گئی ہے نا پہلے تو وہ پھولی ہوئی تھی تو وہ کچھ دوب لگنے سے سکڑ ہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اپنا وہ دے دبا کر رکھتی تو اب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لالچی تھے یا انہوں نے دولت جمع کی تھی بس ایک فطری کمز ایک وہم آ گیا اور اس میں مطالبہ ہو گئے ایک فطری وہم تھا کوئی دولت چوری کی نہیں تھی کہ اس کا رکھنا ناجائز تھا یا اس پر زکاة نہیں دیتے تھے کہ وہ منع تھا حلال کا پیسہ ہے زکاة بھی اس کی عرصال دیتے ہیں تو رکھے رکھیں لیکن انہوں نے ایک وہ فطری جو وہم سا ہوتا ہے ایک وہم ہو گیا اسے سنبھالے سنبھالے پھرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ یہ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں تخلیقی طور پر انسان میں یہ کاملین میں بھی ہوتی ہیں یہ منافع کمال میں کہنے لگا اے آدم میں تم کو ہمیش کی کا درخت بتلا دوں شیطان نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ درخت جو ہے اگر یہ آپ اس کا پھل کھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ یہی جنت میں رہیں گے پھر آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا تو فرماتے ہیں اس میں سمرات غیر مقصودہ کی طلب کا مذہر ہونا مقصود ہے کیونکہ یہ خل جس کی تاثیر کا عمل نہیں کی گیا ایسی ملکیت غیر مطلوب ہے تو فرماتے ہیں غیر مقصود جو چیزیں ہیں ان کی طلب جو ہے وہ نقصان دے ہے اس سے نقصان ہوتا ہے روحانی ہوتا ہے روحانی نہ ہو تو دنیا بھی ہوتا ہے مادی ہوتا ہے یعنی غیر مقصود وہ چیزیں ہیں جو مقصد حیات نہیں زندہ رہنے کے لئے خوراک ضروری ہے لیکن ایمان اگر نہ بچتا ہو تو ایمان بچانا ضروری ہے دولت کا لالج ضروری نہیں مقصد حیات رضاِ الہی ہے حصول آخرت کیونکہ رضاِ الہی کا مظہر ہے اس لئے وہ مقصد میں آتا ہے اور دنیا کی چیزیں ضرورتیں ہیں مقصد حیات نہیں کہ ان پر جان دے دی جائے تو غیر مقصود جو چیزیں ہیں جو مقصد نہیں ہیں ان کی طلب کرنا نقصان دے جاتی ہے روحانی طور پر نہ دے تو مادی طور پر دے کام ہو تو مادی طور پر دے جاتی ہے زیادہ ہوتا ہے روحانی نقصان ہو جاتا ہے فَأَقَلَا مِنْهَا فَبَتَتْ لَهُمَا سَوْ آتِهِمَا تو دونوں نے اس درخت سے کھا لیا اور ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اس پر اس میں ذکر ہے صدور خطا اجتہادی کا کاملین سے اور اس پر ان کے معافضہ کا وخلاف عوام کے کہ ان کو اہیاناً اس پر عجر ملتا ہے فرماتے ہیں یہ بڑا فرق ہے کاملین میں اور عوام میں کہ عام عالم بھی ہو اجتہادی خطا کر جائے تو اجتہادی خطا پر بھی اس کو عجر ملتا ہے دین کے معاملے میں کوئی سوچے اجتہاد کرے عالم ہو اور اجتہاداً اس سے خطا بھی ہو جائے تو اس پر ایک عجر اسے ملتا ہے اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو دو گناہ عجر ملتا ہے لیکن فرمائے کاملین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کاملین کو اجتہادی خطا پر بھی کچھ نہ کچھ مادی صدا مل جاتی ہے جیسے آدم علیہ السلام اور مہوہ نے جب کھا لیا تو وہ جو ایک ان کا وجود جنت میں ایسا تھا کہ جس میں کسی لباس کے بغیر بھی ان کے سطر پوشیدہ تھے تو وہ سطر کھل گئے اور پھر انہوں نے جنت کے بڑے بڑے پتے لے کر اس سے سطر ڈھاپے تو ایک مادی طور پر ایک سزا جو ہے وہ سامنے آگئی حالانا خطا اجتہادی تھی تو فرماتے ہیں عوام میں اور خواس میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی عالم اجتہادی خطا بھی کرے تو اسے ایک عجر ملتا ہے لیکن کامل اجتہادی خطا بھی کرے تو اسے کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے پھر ان کو ان کے رب نے مقبول بنا لیا سو ان پر توجہ فرمائی اور رہ پر قائم رکھا اس میں تقدیم ہے جذب کی سلوک پر کہ جتنا جذب ہے اور ہدایت سلوک ہے فرماتے ہیں جذب اور سلوک دو کیفیات ہوتی ہیں سالک کی جذب ہوتا ہے کہ وہ اتنا مہب ہو جائے اپنے حصول مقصد میں کہ من جانے بلہ اسے ایک کشش محسوس ہو اور دن پر وہ اپنے اس کام میں لگا رہے بات کرے تو اسے خیال ہو کہ میرے سلوک کا نقصان نہ ہو کھانا کھانے لگے تو اسے خیال ہو کہ یہ پاکیزہ ہے حلال ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ خراب کھانا کھا کے میرا تو اسے کہتے ہیں یہ فطرت بن جائے اور من جانے بلہ ایک کشش ہونے لگے کہ ہر وقت اس کا نام ہے جذب اور ایک ہے کہ اسے جذب تو نہیں لیکن وہ اپنے طور پر اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں اچھا کھاؤں اچھی بات کروں اور مجھے ترقی ملتی رہے اس کا نام ہے سلوک تو فرماتے ہیں اس میں جذب کا سلوک پر بہتر ہونا ثابت ہوتا ہے یہ حضرت نے لیا سمجتباہ ربو اللہ نے انہیں چن لیا منتخب کر دیا فرماتے ہیں یہ جذب ہے کہ اللہ اپنی طرف سے کسی کو توفیق کردان کر دے اور اس کے دل میں ایسی کشش پیدا کر دے کہ وہ رات دن اسی میں لگا رہے حضرت رحمت اللہ علیہ کی شدوت میں جب میں نے اللہ اللہ شروع کی میری ملاقات تو یوں ہی باتوں باتوں میں کسی سے حضرت بات کر رہے تھے تو حضرت کے یہ دائیں بازو یہ جتنے بال تھے یہ سفید تھے تو ویسے شاید اس مندے نے پوچھا یا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے مدت ہو گئی لیکن حضرت نے فرمایا یہ تھا کہ یہ میرے اس بازو پہ جو بال سفید ہو گئے ہیں تو یہ ریشے کی وجہ سے ہو گئے ہیں نزلے کی وجہ سے ہو گئے ہیں میری عمر تو پچاس پچپن کے درمیان ہے یعنی میری عمر پچاس سے پچپن کے درمیان ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہ عمر کی زیادتی سے نہیں نزلے کی وجہ سے یہ بال سفید ہو گئے اور اسی برس کی عمر میں حضرت پچیس برس ربع صدی بنتی ہے الحمدللہ ربع صدی دن رات اکثر وقت حضرت کی خدمت میں گلری اور سفر حضر میں جلس جلسوں میں مناظروں میں جماعت کے عام ہونے تک تو میں ہی ہوتا تھا بس میں سفر کیا پھر میں گاڑی لے لی گاڑی میں حضرت کو لے جاتے جہاں آتے جاتے تو پچیس برسوں میں میں نے حضرت کو دنیوی امور کی فکر کرتے نہیں دیکھا حالان آپ کے دنیوی کام بہت سے تھے سارے سال کی آمدنی کھیتوں سے آتی تھی کھیت پچیس برسوں میں حضرت کو کھیتوں پر جا کر موقع پر دیکھتے بھی نہیں دیکھا کہ جا کر دیکھیں تو اسے انہوں نے کیا بیجی فصل کیسے جو آ جاتا کہتے ٹھیک ہے اسے سال کا گزارہ ہو جائے لیکن پچیس برس صبح و شام رات دن دین کی فکر ہر وقت ہوتی تھی وہاں جانا ہے وہاں جلسہ ضروری ہے وہاں مناظرہ ضروری ہے وہ کتاب آگئے اس کا مطالعہ ضروری ہے یہ لوگ آگئے ان کو سمجھانا ضروری ہے یہ طالب انہیں آگئے اس کو پڑھانا ضروری ہے انہیں اللہ اللہ سے کھانا یعنی دن رات اور جب سے پھر جو ساتھی اس وقت موجود ہیں الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے جنہوں نے سلسلے کی جماعت کی ترویج کی اللہ اللہ کی دین کی دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے تو یہ ہوتا ہے جذب کہ من جانب اللہ ایک ایسی کشش پیدا ہو جائے کہ قرب الہی کی طلب کو اولیت آ جائے اور باقی کام سانوی حیثیت میں چلے جائے باقی بھی ساتھ چلتے تو رہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سلوک سے یعنی اپنی طرف سے میند کرنے سے کسی کو اللہ کریم یہ دولت دے دے تو یہ بہت اچھی ہے شاید کل جمعہ میں بھی ہم نے یہ آیت کریمہ حوالے کے طور پر پیش کی تھی کہ ایسے لوگوں کہ ہم روزی تنگ کر دیتے تو کل جو ہم نے معنی کیا وہ تو دنیا بھی اعتبار سے تھا سلوک سلوک تصوف کے اعتبار سے حضرت فرماتے ہیں اس میں ذکر بعض اقسام قضب کا جو معیست سے مسبب ہو حقیقی قبض یہی ہے یعنی سلوک کی راہ میں قبض ہوتا ہے کہ منازل میں ترقی رک جائے یا مشاہدہ جو ہوتا تھا وہ رک جائے مقاشفات جو ہوتے تھے وہ رک جائے تو اسے قبض کہتے ہیں ان میں فراقی آ جائے تو اسے بست میں بندے سے خطا ہو جائے تو اس کے منازل کی ترقی رک جاتی ہے یا اس کے مشاہدات رک جاتے ہیں فرماتے ہیں حقیقی قبض یہی ہے بعض دفعہ بغیر کسی سبب کے جو قبض ہوتا ہے وہ اس کی تربیت کے لئے ہوتا ہے اللہ کریم اس کے بعد اسے اور زیادہ دے دیتے ہیں وہ حقیقی قبض نہیں ہے صورتاً قبض ہے لیکن حقیقتاً نہیں جو کسی غلطی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے یہ حقیقی قبض ہے وَلَا تَمُتُنَّا اَلَيْكَ اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ اُن کھٹھا کر بھی نہ دیکھی اس میں نگاہ کا بند رکھنا ہے شاغل اَنِلَّا سے پس یہ اصل ہے اَمَرِ سُفِيَ نَذَرْ بَرْقَدْمَ یعنی اس آیہ کریمہ میں ایسے مسروفیات جو اللہ سے غافل کرتے ہیں ان کے قریب بھی نہ جانے کا حق ہے اور صوفیہ کی ایک اسطلاح ہے نَذَرْ بَرْقَدْم بہتا ہے جی اچھکا معنیہ بنتا ہے کہ اپنے پاؤں پر نظر رکھو کہ کدھر کو جا رہے ہیں تو مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ نظر اپنے مقصد پر ہو باقی کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو پوری اصل حقیقی توجہ جو ہے وہ اپنے مقصد پر ہو فرماتے ہیں اس کی اصل اس آیت میں ہے کہ اللہ نے معنیہ فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو چیزیں اللہ سے غافل کر کے اپنی طرف مسروف کرنے والی ہیں سورة تاہا تمام ہو گئی الحمدللہ آگے سورة انبیاء شروع ہوتی ہے انشاءاللہ کل شکریں گے اللہ کریم نے توفیق دیتو ما توفیق کی اللہ باللہ الحمدللہ ما توفیق کی اللہ باللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا حبیبہ محمد علیہ السلام اللہم ربنا لا تکترنا لغزبِك ولا تحرکنا لغزابِك وعافو انہا قرد ذالک اللہم ربنا لا تسلت رئینا ماللہ یرحمنا انتبا لجنا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا و اہلنا انت ولينا فی الدنیا بالآخرة توفنا مسلمین وعالحکنا بالصالحین اللہم ربنا نبر قلوبنا بنور المعرفة والیمان اللہم ارزقنا اتباہ حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم واتباہ قلقہ راشدین المحجین اللہم ربنا علیك توکلنا وعليک انبنا وعليک المسیر اللہم ربنا سہلنا امورنا قلنا فی دیننا و دنیا ربی یسر ربی یسر ربی یسر و لا توسر و تمندل خیر و صلی اللہ تعالیٰ على حبیبی محمد رسول رحمت ربی یسر اللہ حضرت امیر ملکی و ملکی ملکی اور بینل ملکی اور بینل اقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اطوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی